بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم کس موقع کے مناسبت سے ہم یہاں پر اکھٹے ہوئے ہیں تئیس مارچ کا دن جو آپ میں سے کئی بچوں کے لباس سے بھی ظاہر ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت پیارے لباس میں آپ لوگ آئے ہوئے ہیں تئیس مارچ کا دن ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگی میں ایک تاریخ ساز دن ہے اس دن یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جب انگریز ہندوستان کو چھوڑ کر جائیں گے تو وہ جو حکومت ہے وہ انگریز ہندووں کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ ہندووں کو علیہدہ اور مسلمانوں کو علیہدہ ان کی اپنے اپنے ملک جہاں وہ زیادہ تعداد میں اکثریت میں رہتے ہیں وہ ان کو دے کر جائیں گے اچھا باقی تفصیل بتانے سے پہلے میں ایک نغمے کے نغمے کو نظم کی صورت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی اور یہ نغمہ لکھنے والے جو تھے وہ انہوں نے یہ لکھا ہی آپ کے لئے ہے لہٰذا آپ اس کو بہت غور اور دل سے سنیے گا یہ وطن تمہارا ہے یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے یہ جمن تمہارا ہے تم ہو نگے باں اس کے اس وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا اس وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے اور وہ چیز جو ہماری ہوتی ہے کنفرم یہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے یہ آپ مجھے بتائیں گے کیا کرتے ہیں جو چیز ہماری ہوتی ہے آپ کا موبائل آپ کے کپڑے آپ کی آپ کا لیپ ٹاپ آپ کے پیارے پیارے سے جوتے آپ کے امی ابو آپ کے بہن بھائی کیا کرتے ہیں آپ کا کمرہ کیا کرتے ہیں ہم ہاں خیال رکھتے ہیں کتنا خیال رکھتے ہیں ہاں کتنا کیا صرف حسن حسن حمیر خیال رکھتے ہیں باقی بچے کیا کرتے ہیں اپنی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو خیال رکھنا کس چیز کا خیال رکھنا ہے چیزوں کا تو رکھنا ہے لیکن میں نے ابھی کس کا کہا یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسبان اس کے اپنے وطن کا یہ دل سے بات کہہ رہے ہیں نا کیسے خیال رکھیں گے کیسے سب سے پہلی بات کیسے خیال رکھیں گے ہاں نہیں اچھا طریقہ تو ہوتا ہے اور سوری اس کو ساف رکھ کے اور دوسری بات جی جی بٹا ہاں آپ دونوں جی جی بٹا اچھا بتائیے کیسے کیسے خیال رکھیں گے توڑ پھوڑ کرتے ہیں نقصان کرتے ہیں اپنی چیزوں کا ہاں جی اپنے وطن کو ہاں یہ بات ہمارے وطن کو جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مکہ چھوڑنے کا کہا گیا اور آپ نے چھوڑ بھی دیا بہت مجبوری کے حالت میں ہجرت کی آپ نے کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ تھا وہاں کے کفار جو ہیں وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے تو آپ نے جب مکہ کی حد سے باہر نکلے نا تو مڑ کر دیکھا مکہ کو مڑ کر دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے اگر یہ لوگ مجھ سے تجھے چھوڑنے کا نہ کہتے تو میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا تو اسی طرح ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ وطن ہمیں یوں ہی مل جاتا ہے ہمیں وطن جو ہیں وہ کبھی بھی تشتریوں میں رکھ کر نہیں ملتے بلکہ اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہوئی ہوتی ہے جن کا ہمیں نام بھی نہیں معلوم تو ہمیں آج کے دن ہم ہر سال یہ دن مناتے ہیں لیکن ہمیں آج آپ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں تو اپنے دل سے یہ وعدہ کیجئے کہ ہم کہ آپ اس ملک کی ترقی کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے اپنے دل و جان سے وعدہ کرتے ہیں مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا مجھے وعدہ کرتے ہیں جی اب بتا چلا اچھا جی تھوڑی اسی تفصیل آپ کو بتا دوں کہ تئیس مارچ سن انیس سو چالیس کو آسان لفظوں میں بتاؤں گی آپ کو تاکہ یہ بات آپ کی ذہنوں میں رہ جائے تئیس مارچ سن انیس سو چالیس کا دن تھا لاہور جگہ شہر تھا اور منٹو پارک جو ہے جگہ تھی اور جو پارٹی تھی نا جیسے آج کل بھی آپ نے دیکھا ہے سیاسی پارٹیاں ہیں نا تو جس پارٹی نے یہ قدم اٹھایا اس کا نام تھا آل انڈیا مسلم لیگ اچھا اس کے تین روز تین روز کا اس کا اجلاس ہوا جلسہ ہوا اور وہاں پر اس کے جب تین روز کے بعد جس پوائنٹ پر اختتام کیا گیا وہ یہ تھا کہ وہ اس بنیاد پر تھا کہ انگریز جب اپنی حکومت سو سالہ حکومت جو انہوں نے ہندوستان میں کی تھی وہ جب چھوڑ کر جائیں گے تو جن علاقوں میں ہندو زیادہ تعداد میں رہتے ہیں وہ علاقے ہندووں کو دے دیں گے اور جن علاقوں میں مسلمان زیادہ تعداد میں رہتے ہیں وہ علاقے وہ مسلمانوں کو دے دیں گے ٹھیک ہے اچھا اس دن پہلے اصل میں بات یہ تھی کہ اس سے پہلے مسلمان اور مسلم لیگ اور کانگریز جو ہے وہ ایک ہی جماعت تھی اس لیے اس کو All India کانگریز مسلم لیگ کہا جاتا تھا اس میں یہ تھا کہ انگریز جب جائیں گے تو وہ حکومت اپنی دے جائیں گے یعنی یہ کنفرم نہیں تھا کہ ہندووں کو دے کے جائیں گے یا مسلمانوں کو لیکن 23 مارچ 1940 کو یہ تیہ ہوا کہ جب انگریز جائیں گے تو وہ ہندووں کے علاقے ہندووں کو اور مسلمانوں کے علاقے مسلمانوں کو دے کر جائیں گے کیونکہ ہمارے چند عظیم رہنماؤں نے انہوں نے یہ بھاپ لیا تھا ان کو یہ نظر آ گیا تھا ہندووں کے روئیوں سے کہ اگر انگریز ہندووں کو حکومت دے جاتے ہیں یا کسی کو بھی ہینڈ اوور نہیں کر کے جاتے تو ہندو قابض ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ مسلمان انگریزوں کی غلامی سے چھوٹ کے ہندووں کی غلامی میں آ جائیں گے تو یہ ہمارے چند ایسے لیڈران تھے جس میں قائد اعظم محمد علی جنا اور اللہم اقبال نے تو خیر پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی اس وقت وہ حیات نہیں تھے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان مولانا محمد علی جوہر مولانا شوقت علی اور بہت سے ایسے لیڈران تھے جن کو پتا چل گیا تھا کہ اگر انگریز مخصوص علاقے ہمیں نہ دے کر گئے تو انگریزوں کے جانے کے بعد ہندو ہم پر مسلط ہو جائیں گے لہٰذا انہوں نے ایک کھلی قرارداد جو ہے وہ انگریزوں کے سامنے رکھ دی کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو ہمیں آپ ہمارے علاقے دے کر جائیں گے اور ہندووں کو ہندووں کے علاقے دے کر جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اس قرارداد کے منظور ہونے کے ساتھ سال کے بعد مسلمانوں کو اپنی بے تہاشا محنت اور قربانیوں کے بعد ہمیں پاکستان جیسی نعمت حاصل ہوئی جس کی آج ہم قدر اس طرح تو نہیں کر رہے لیکن امید تو رکھنی چاہیے نا اور آپ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک نغمے کو نظم کی صورت میں پڑھا کہ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے ٹھیک ہے ایسا ہے نا شاہب آج اچھا جی ہم اپنے پروگرام کو اب آگے بڑھاتے ہیں قرط کے لئے تشریف لاتی ہیں فاطمہ گروپ کی رانیت اعوذ باللہ من الشیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اینا فتحنا لکا فتحا ممینا لیغفر لکا اللہ ما تقدم مرادا لیغفر لیغفر لکا فتحا ملین کے لئے اینا فتحنا جزا ملینی اللہ کے نام سے جبرا مفردان اور نہایت رحم کرنے بارا ہے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں فتح دی کھلی فتح دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کوتائیوں کو معاف کر دے تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کوتائیوں کو معاف کر دے اور تم پر اپنی نعمتوں کی تقلیل کر دے اور تمہیں سیدھے راہ کی ہدایت دے اور اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو پڑی زبزست صدق اللہ علیہ وسلم ماشا بل جنابِ صدر محترمہ سادزہ اکرام اور میرے پیارے دوستوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یومِ پاکستان تائیس مارچ و تاریخ کے سات دن ہے جس دن لاہور کے منٹو پارک میں مسلمانوں کا بہت بڑا جلسہ ہوا اس جلسے میں ہندوستان کے کونے کونے سے مسلمان اکھٹا ہوئے اور اس کی صدارت قائد عظم نیکی اس جلسے میں مسلمانوں نے ایک الگ بطن کا مطالبہ کیا اور اس مقصد کے لیے کوشش تیز کر لی سن 1940 میں قرادہ پاکستان پاس ہوئی اور صرف سات سال کے عرصے میں پاکستان مرض وجود میں آ گیا جب یومِ پاکستان منایا جاتا ہے تو ہمارے دلوں میں ان قربانیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو اٹھارہ سو ایٹین فٹی سیون سے لے کر نائٹین فارڈی سیون تک کے تمام واقعات ہماری نگاہوں میں گوم جاتے ہیں شکروں خیال کا دھارہ پاکستان تک رک جاتا ہے اور ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے ساتھیوں اس سفر کے لیے نئے حوصلے اور امن کی ضرورت ہے آج ہماری نودوان نسل تحریک پاکستان کے مقاصد سے نعاشنا ہے ہمیں قلب و نظر میں انقلاب برپاک کرنا ہوگا ہر پاکستانی کو پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا ہم پاکستانی ہیں ہمیں قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا پاکستان زندہ وارد پاکستان زندہ وارد ماشاء اللہ حسن مویر آپ جبنے اچھی خود لگے ہیں آپ نے خود رہی ہی اچھی ارساسوں میں تکیر بھی چھوٹے ہیں اب ہمارے سامنے ایک اور پیاری سی ناتھ پڑھنے کے لیے تشریف لائیں گی ہانیا اور ہانیا عثمانی اور ان کے ساتھ پاکستان بروپورا میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کی میں مدینے کی جانب نہ کیسے کیچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش آزم پہ جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم بلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کیچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے مرزہ مدینے میں ہے مرزہ مدینے میں ہے محلہ مدینے میں ہے اگر یہ ایک نمو کی صورت میں عوضہ عزیز ٹاکستان کے محلہ مدینے میں ہے میرے وطن کے عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نظار کر دو محبتوں کے سلسلے بے شمار تجھ پہ نظار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے بے حمار تجھ پہ نظار کر دوں میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے خوزا سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نظار کر دوں خوزا سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نظار کر دوں میرے وطن میرے وطن تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خوش تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خوش یہ ایک جا کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نظار کر دوں یہ ایک جا کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نظار کر دوں میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے وطن کے عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نظار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نظار کر دوں اپنے وطن پاکستان سے اہد و فیما کا کچھ وادوں کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لارہے ہیں تشریف لائے ہیں یہ گھڑی دشمن کو شکست دینے کی ہے یہ گھڑی دشمن کو شکست دینے کی ہے آج سب میرے کر پاکستان کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں شکریہ سے السلام علیکم میرا عنام عنام سمجھا اور میں آج آپ کو پاکستانی آرم تحمل پاکستان کو درخی آفتہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر پاکستانی علاقہ تعصب سے بالاتر ہو کر سوچیں ہر پاکستانی علاقہ تعصب سے بالاتر ہو کر سوچیں کیونکہ متحد پاکستان ہی روشن پاکستان کی زمانت ہے شکریہ مرشاہ بہتا ہے اب ہمیں ایک نظم کرانے کی لغمے کی صورت میں سنانے پہ تشریف لائیں گے ابن سینہ اور آمنا غروب کے بچے تشریف لائیں ابن سینہ اور آمنا غروب کے بچے مرشاہ بہتا ہے ہمائے اور آمنا غروب کے بچے مرشاہ بہتا ہے تیرے سالے پاک چچا کے باتتنا پرنے آئے شکریہ پاکستان پاکستان شکرہ سکرہ پاکستان پاکستان شکرہ کوئی بیشہ نام رائے جس میں پاکستان نہ آئے کوئی بیشہ نام رائے کوئی بیشہ نام رائے اس مٹی کو ہاتھ لگا کے ماتھے پہے کھاتھ لگا کے رکھا دن کے ساتھ لگا کے نام سے پہلے پاکستان پاکستان شکرہ کوئی بیشہ نام رائے چکریہ پاکستان پاکستان شکریہ کوئی بیشہ نام رائے ساتھ لگا کے دانت کے آگے ساتھ لگا کے جس جس پارت میں تو رہتا ہے در سے ہر ہو پارت لگا کے بندنا کے لے آئے شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ نظم قرارداد پاکستان کی نظم ہمیں سنانے کے لیے آئیں گے ایہان ہالی گروپ کے ایہان السلام علیکم میرا نمی ایہان تھا رہا ہے آج میں آپ کے سامنے ایک نظم پیش کروں گا تئیس مارچ کی قراردار یادگار گوار اللہ وال کی درو دیوار مسلم ہند کی جوٹی بکار بڑھ کے رہے گا انتستان لے کے رہے گے پاکستان دن راچ شاہ مزہر میں تلاتم ہی مسلم کے بہار میں صدا گوھنہ صدا گوھنہ صدا گوھنہ صدا گوھنہ رہی ہے بدر بڑھ کے رہے گا انتستان لے کے رہے گے پاکستان جاری ہے آج مدھوں کا بہار میں جاری ہے آج مدھوں کا سفر جہاں جہد میں گزر گزر بسر کس پہ خبر کو نہیں ہے خبر بڑھ کے رہے گا انتستان لے کے رہے گے پاکستان اپنا اپنا دے گے بات اپنا رہے گی بات ادھوری شعور ہو رہے لگی ہے بے شعوری مدینہ سے ایک بات لائے گے مدھوری بڑھ کے رہے گا انتستان لے کے رہے گے پاکستان ختم بونے کو غلامی کا دستور ختم بونے کو غلامی کا دستور بورے جواب بر سبھی شامل برسپور قوم کا چہرہ ہے اب منشور بڑھ کے رہے گا ہندوستان لے کے رہیں گے پاکستان سایہ خدا زلجہ دار ترجمان ماضی شان حال سایہ خدا زلجہ دار ترجمان ماضی شان حال رہا بڑے ترکیوں کا مال میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں میں زنداباد ہوں میں زنداباد ہوں ہمارا اگر دشمن ہے بہت دوست ہے کم ہمارا اب بچوں کو پانی چھوڑا پر میں نے اپنے بچوں کو تنہاری چھوڑا ہمارا آگ جانے کو ہے پاری دھوڑا پر میں نے اپنے بچوں کو تنہاری چھوڑا میں شاہی اکبال کا میں تنہر اکیان کا میں قائد کا فرماد میرے سینے میں گرآن میں خیبر میں پنجا میں سنبلوچستان میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں میں انداباد ہوں میں انداباد ہوں میں پاکستان ہوں میں انداباد ہوں ہم دنیا کی رسے ہیں ہر پل ہر آج بھی میرا میرا ہوگا کل ہم دلوالوں کی ناغ پجل کے رامے گائیں ہم وہ ہے جو وسیرے بھائی کو لکھائے ہم درواروں کی ناک پچھڑ گیروں میں گائے ہم وہ ہے جو وسیرے بھائی کو لکھائے میں عمد کا سالہار ہوں میں اللہ غزرار ہوں میرے فوجی جوان کیسی ہو کر جی چڑھان میں کشمیر کی بادی میں گلگز بلکستان میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں میں زندہ باد ہوں میں زندہ باد ہوں میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں میں زندہ باد ہوں میں زندہ باد ہوں بہت شکریہ سیائے خدا زلجہ دار ترجمانے مغی شانے سیائے خدا زلجہ دار ترجمانے مغی شانے سیائے خدا میں بہت شکریہ سیائے خدا میں پاکستان ہوں میں زندہ باد ہوں میں زندہ باد ہوں میں پاکستان ہوں میں زندہ باد ہوں میں زندہ باد ہوں ہمارا ہے ہمارا ہے ہاری دشمن ہے بہت دوست ہے کم ہمارا ہے ہر اپنو نیکیے ایسے کم ہمارا اکبرانی کو ہے پانی دھوڑا پر میں نے اپنے بچوں کو تھنے لیچھوڑا ہمارا اکبرانی کو ہے پانی دھوڑا پر میں نے اپنے بچوں کو تھنے لیچھوڑا میں شاہی ہوت seria میں دنر اکیان کا میں قاعد کا فرمات میرے سینے میں قرآن میں خائبر میں پنجا میں سن بلوچستان میں پاکستان ہوں مجھ پر دنیا کی رضے ہیں ہر پل ہے آج بھی میرا میرا ہوگا کل مجھ پر دنیا کی رضے ہیں ہر پل ہے آج بھی میرا میرا ہوگا کل ہم دلواروں کی نوق پچڑ کے را میں کھائے ہم وہ ہے جو وسیر ہے بی کو لکھائے ہم دلواروں کی نوق پچڑ کے رو میں کھائے ہم وہ ہے جو وسیر ہے بی کو لکھائے میں عمد کا سالہار ہوں میں اللہ غزرار ہوں میرا فوجی جوان کہسی ہوگا جی چڑھائیں میں کشمیر کی بادی میں گلگز بلکستان میں پاکستان ہوں میں پاکستان ہوں میں دندوا دھوا دھوا میں دنوا دھوا دھوا جی اجاز بھی من طور پرمو ط거든 بھی من بہت عمل کونک آئیں گے؟ البرنی گروہ تشریف لائیں گے اجازبہ جنون تو ہمت ناہار اجازبہ جنون تو ہمت ناہار جو ستجوع کرے وہ چھوئے آسمان میں ہے لگ اپنی ہوگی پہچان کمی نہ بھولو سب کی عظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولو پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے ہمارا اپنا در نظر ہی سرزمین سب جو ہے بس یہیں اتنا تو ہے ہم کو یقین ہے بھگا جنون تو ہمت ناہار تو جونو کرے وہ چھوئے آسمان محلت کبھی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولو پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے ہمارا 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 آگے ہر کان جب تک ہے کم پے دم ہوگی کبھی یہ وہ ہمت کن ہے جو جو جشبہ جنوب تو ہممارا آج جند تو جود کرے وہ چھوئے آسمان پہدر اپنی ہوگی پہچان پاکستان کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولو پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے ہمارا پاکستان ہے تمہارا ایک دعا ہوتی جو سن 147 میں پوری ہوئی شکر الحمدل اللہ ہمیں پاکستان جیسا ملک عطا ہوا ہے جس میں ہم آزادی سے اپنے مذہبی عبادات پوری کر سکتے ہیں اپنے تہوار کر سکتے ہیں ملچ ہو سکتے ہیں ہم پر کوئی ایسی بابندی نہیں ہے اور ایک دعا اللہ ہماری بابی وہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ لگ پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شما کی معنی ہو خدایہ میری یعنی کہ شما کی مثال ہونے شما کیا ہوتی ہے معلوم ہے نا کیا ہے شما شما کیا چیز ہے کینڈل موم بلتی ایسا ہی ہے دیکھئیئے نا سب نے کیا کرتی ہے شما سے ہمیں کیا حاصل ہو جائے ہیں لیکن وہ کس پر روشنی دیکھتی ہے آم جلاتے ہیں اور جل جلتی وہ کیا ہوتی ہے لیکن اوروں کو روشنی دیکھتی ہے اوروں کو راستہ دکھاتی ہے ایسا ہی ہے نا تو علاوہ ایک بار یہ دعا بنائی اور ہر بچوں کے لیے اور ہر بچے کو آپ کے دیکھئے کہ ہر بچے کو یہ زمانی یاد ہوگی ہے ایسا ہے نا لیکن اس کا منطبہ ہی یاد کے دل کی دعا ہے لبی آتی ہے دعا بن کے دماننا میری زندگی شما کی صورت ہم دائیا میری یعنی ایک ایسی شما بنا دے اللہ تعالی ہم کو کہ ہم دوسروں کو راکھا دکھائیں بیشن ہماری زندگی رہے نہ رہے لیکن ہم دوسروں کے لیے رہبر کریں آمیل اور یہ ہر بچے کی دعا ہے اس کو بچے پڑیں گے ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لبی آتی ہے دعا بن کے تمننا میری زندگی شما کی صورت ہم خدا یا میری لبی آتی ہے دعا بن کے تمننا میری زندگی شما کی صورت ہم خدا یا میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اچھالا ہو جائے زندگی ہم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھولوں سے ہوتی ہے چمن کی زینت زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب علم کی شما سے ہو مجھ کو محبت یا رب میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا میرا اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جھو راہ اس رہ پہ چلانا مجھ کو لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی شما کی صورت ہو خدا یا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی شما کی صورت ہو خدا یا میری ماشد ماشد آمین 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 اگر میں ہمارے سامنے پیش کرنے آئیں گے پالی گروہ پالی گروہ پالی گروہ شریف آئی امجد اسلام امجد ہمارے جلس کے ایک مہم خشوش آئے ہیں امجد اسلام پہ انہوں نے ام اپنی خوشی کا حساب کیا ہے جب تک ہمارے یہاں سیٹیگ پہنے 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 ہو ہم ایسا کرتے ہیں وہ نظام سلتے ہیں موسیقا ٹھیک ہے ایسا کہے پڑھوں ٹھیکھو ٹھیک ٹھیک مہتر سال پہلے ایک دن ایساس ہی آیا تھا مہتر سال پہلے ایک دن ایساس ہی آیا تھا جب ایک سورج نکلے پر چمکی دھون پہلی تھی تو منظر جت مکارا تھا اگرچہ میں نے منظر برچک میں ایک کند نہیں دیکھا اگرچہ میں نے منظر برچک میں ایک کند نہیں دیکھا مگر تک یاد کرتا ہوں تو سب سے اُن کناتی ہیں کچھ اور کی ساتھیں ہیں کئی چکیوں سے تہرہا میں رکھر کی ریت کی سورج کو روک کے لیے جب کوئی نام لے گا تھا تک کوئی چاند باقی تھی اگرچہ سب سے سب سے برچک کی سبھی آنکھوں میں حفرت تھی تا آباد سے اُنر بندی تا اگلی چاند باقی تھی کھلا سر پر جو اس اعلان کا کشیوں پرانس آیا بہت در سال پہلے ایک دن ایسا بھی آیا تھا تا اگلی چکیوں سے تہرہا میں رکھر کی ریت کی سورج شروعوں لوگ سے جتنا نہ کوئی نام لےتا تھا نہ کچھ پرچاند باقی تھی اگرسے میں وہ ورشت تھی سبھی آنکھوں میں حسرت تھی نہ آباد کی ملد مندی نہ بھی شان باقی تھی کھلا سر پر جس اعلان کا کچھ کو برات آیا تو ان کی جان میں جان آئی رہن میں بھی زبان آئی بہت در سال پہلے کا وہ ایک احسان مت پہلے کا وہ ایک احسان مت پہلیوں خدا کی خاص ہے خدا کی خاص رحمت ہے عقی سانت و رہن جن صوبوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے ان کو ملا کر ایک نیا ملک بنایا جا سکتا ہے السلام علیکم بھائیوں جلسہ ہو رہا ہے جلسہ بہت بہت جلسہ اری بھائی کون چا ہلinsہ اور السلام کال譜 سکتا ہے اسے ہر tutaj کونس کو رہا ہے ج گھلری آپ کو ہو رہا ہے یہ کس من کا فیصلہ ہوگا اب جو منظر آپ کے سامنے آئے گا سن 1940 لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے مسلم علیکہ اور قائد اعظم محمد علی جناب لیاقت علی خان مولانا فضل و حب اور چودری رحمت علی آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں السلام علیکم میں اللہم اقبال کے مسلمانوں ہمیں اللہم اقبال کے مسلمانوں کے لئے الالغ نظریہ کے عملے شغل دی ہے اس لئے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں میرے بھائیوں وقت آگیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ایمان اور اپنے قومی پہچان کے لئے ایک الالغ مدر بنانا ضروری ہے چودری رحمت علی اسلام علیکم بھائیوں میں اس قادر اسلامی ریاست کرنا پاکستان ترجیز کرتا ہوں یعنی قابل پاکستان ترجیز کرتا ہوں اسلام علیکم بھائیوں اور میں ہوں اسلام علیکم بھائیوں اور میں ہوں مسلم دین پورے انڈیا پر فائر ہو چکتے ہیں اور مسلمانوں کو اس بات پر اپنے قابل ہے کہ ہمیں انگلیس سرکار سے آتا کر چاہیے مسلمان اپنیت نہیں ہے جیزرین کے مسلمانوں کے پارے میں عہم تارشورین جاتے ہیں ہندوسٹان کی مسلمانوں کو انگلیس سرکار سے آجادی کہتا ہوں تو آپ انگلیس آنڈیا پر بھی پڑ Alliance میں آجائیں گے اداہے والی نیجی نے اس مسئلے کو باقی ادا اسی لیے انہوں نے مسئلے مسئلے والے اداہوں کو ایک علاق اور ہمیں دست اسلامی حیاست کا مصبور پیش کیا ایسی حیاست جہاں مسلمان اپنی ازادی کے ساتھ اپنی دینی پرائب اور ذمہ داری ادا کر سکیں کیا آپ نے میرے ساتھ ہیں کیا آپ نے میرے ساتھ آخری منظر ہے ہمارے پاس جلسے کے بعد دہلی دہلی میں جو پیش آیا اسلام علیکم بھائیوں مسلم لی کا لاہور کا جلسہ تو بہت کامیاب ہوا ہے ہاں بھائی اب پاکستان کو بننے سے کوئی نہیں رکھ سکتے انشاءاللہ مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے ہمیں بہت زیادہ متحد ہو کے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے مگر بھائیوں جو لوگ مسلم اکثریتی علاقوں میں نہیں رہتے ان کا کیا ہوگا اپنی ایمان اور فمی شناختی حفاظت کے لیے انہیں ہجرت کرنی پڑے گی اور اور بھی قربانیاں دینی پڑیں گی ہم اس قربانی کے لیے تیار ہیں پاکستان ایک عظیم ریاست بن کے دنیا کے نقشے پر آئے گا آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بن کے رہے گا پاکستان بڑھ کے رہے گا ہندوستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بڑھ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان مسلم السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیکم ورحمت اللہ 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 مشہد آپ کو پڑھا بزاہ جا رہے ہیں اور میں اپنے معزز مہمان مس رافیہ امام جی صاحبہ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے پاس آئیں آپ صوفیزم سے آپ کی جزدستی ہے اور رومی آپ کے خاص جزدستی کے مہور رہے ہیں آپ بائی پروفیشن آپ ٹیکسٹائل انجینئر ہیں اور گلہمت کے ساتھ آپ نے کام کر چکی ہیں تو بہت خوش آمدید آپ کو یہاں پر آپ نے آئیں اور ہمارے بچوں کے لیے وقت نکالا انشاءاللہ فیرہم آپ کو ضرور آپ سے استفادے کے لیے تھوڑی زیادہ ہم چاہیں گے کہ آپ نا وقت دیں آخر میں اور بچے سے کچھ بات کریں سزاک اللہ فیرہ آج آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ سے مجھے ایسے لگا کہ میں اپنے سکول ٹائم میں ہوں اور ہم جس طرح سے پرپریشن کرتے تھے ٹیچرز ہمارے ساتھ جس طرح سے آگے پیچھے بھاگ رہی ہوتی تھے آج وہی سارا محول ہے یہاں پر لیکن ایک چیز جو شاید آپ لوگوں کو ابھی نہیں سمجھ آئے گی لیکن جب آپ لوگ ہماری ایج میں آئیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آج آپ کو سکھائے جا رہی ہیں یہ آپ کے بہت کام آئیں گے پاکستان کا جو اصل مقصد ہے جس کے لیے وہ بنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہاں پر جس طرح سے سکون سے ازادی کے محول میں سانس لے رہے ہیں وہ اس طرح ممکن نہیں تھا جب یہ ہندوستان تھا کیونکہ اس طرح مسلمانوں کو وہ ازادی حاصل نہیں تھی جو آج ہمیں حاصل ہے آج ہم جس طرح سے سکون اور اتمنان کے ساتھ اس ملک میں رہ رہے ہیں وہ وہاں ممکن نہیں تھا آج بھی وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کو وہ ازادی محصر نہیں ہے جو ہمیں یہاں پر محصر ہے آپ لوگ کو یہ چیز ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن جیسے جیسے وقت کے ساتھ آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ازادی ہوتی کیا ہے ہمیں ازادی پلیٹ میں رکھ کے ملی ہے لیکن ہمارے جو اباؤ اجداد ہیں انہوں نے ازادی کے لیے اپنی قربانی دی ہیں اپنی جان کی قربانی دی ہیں اپنے ان سب چیزوں کی ان پیاری پیاری چیزوں کو وہ چھوڑ کر یہاں آئے آپ جیسے آج جس گھر میں رہتے ہیں آپ کا دل نہیں چاہتا نا کہ اس کو چھوڑے اور اس کو وہاں سے چھوڑ کر آپ کہیں اور جائیں لیکن وہ سب صرف اس ملک کے لیے اور اسلام کے لیے وہ سب چھوڑ کر یہاں آئے انہوں نے اس ملک کو جو بنایا ہمارے بزرگوں نے جتنی بھی قربانیاں دیں اس کا ڈیزن یہ تھا کہ ہم سکون کا سانس لے سکیں ہمارے آنے والے جو قوم ہیں جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں وہ سکون سے رہ سکیں تو پلیز آپ لوگوں سے سب سے ایک درخواست ہے کہ اس کو سمجھیں جو آج آپ کو یہاں سکھایا جا رہا ہے یہ صرف ایک ٹائم پاس نہیں ہے کہ آپ کی کچھ فن اور کچھ ایکٹیوٹیز تھیں جو آپ نے کی اور آپ گھر چلے گئے ان میں آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے سی پوائنٹس ہیں جو آپ کو سکھائے گئے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ابھی ایک پلی تھا اس کے اندر جلسے کا ایک محول دکھایا گیا لیکن آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے جب وہ جلسہ ہوا تھا اس ٹائم ان کے جذبات اور جو خوشیاں تھی وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جب یہ پاکستان بنا تھا ہم لوگ اس چیز کو شاید اس ٹائم سمجھ پائیں ہم آج سمجھ رہے ہیں ہم آپ کی ایج میں جب تھے ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا ملی نغمہ گایا تھوڑی سی ایکٹیوٹیز کی سب چلے گئے لیکن آج آپ لوگ سب ایک اہد کریں اپنے ساتھ کہ اس ملک کے لیے سب نے کچھ کچھ اچھا کرنا ہے سب سے بڑی اچھائی کیا ہے کہ جو کچھ رہا ہے اسے آپ نے اب باہر نہیں بھیگنا اسے روڑ پہ نہیں ڈالنا ہے اس کو آپ نے گندگی کا جو پہل آپ نے کرنی ہے اس سفائی کی جو ہمارا نفس ایمان ہے آپ سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ ہماری نسل ہیں آپ ہمارے لیے آگے جا کے ترقی کا باعث بنیں گے آپ لوگوں نے شروعات کرنی ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جو آگے جا کے ہمارے لیے ترقی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا موسیقا موسیقی